قابل قدر قابل احترام میرے انتہائی محزز محترم مہمان حضرات میری محزز مائیں بہنیں اور یہاں کے حضرین مجلس سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس گاؤں کو اور گاؤں کے انباسیان کو یقین کریں آپ لوگ بھی پورے ملک میں سفر کرتے ہیں اندرون بیرون گاؤں کا دیہاتوں کا شہروں کا آپ نے مختلف انداز میں دیکھا ہے شاید میں یہ بات میری غلط نہ وہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے بچے اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائے نوجوان شاید ہی کسی گاؤں میں محلے میں دیہاتوں میں شہروں میں ہوں جو اللہ نے ہمیں یہ نوجوان عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس اتحاد بیل فر سوسیٹی کے جتنے بھی نوجوان ہیں ایک وقت تھا پانچ سال قبل جب ہم نے مسجد میں یہ اعلان کی عطا جمعہ کی نماز پر کے ایک تنظیم بن رہی ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد ہی کچھ لوگ کرنے لگے یہ تو بچوں کی کھیٹ ہے یہ تو فلاں ہے یہ تو فلاں سیاسی ونگ بن جائے گا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج ان پانچ سالوں میں ایک جو خواب تھا وہ اللہ کے فضل سے آج حقیقت بن کر اور ایک تناور درخت کی شکل میں آپ کے سامنے ہے میں موں پر تو کہنا نہیں چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے صلیبی جنگوں کا اگر مدالعہ کریں تو اس میں بہت سارے مقام ایسے آئے کہ جہاں پر مسلمان کافروں کے مقابلے میں تھے اور کئی کئی مرکے ایسے آئے کہ جس وقت مسلمان مرد مقابلے کیلئے جاتے دشمن کا اتنا زور تھا آگے سے آگے سے اتنا رد عمل تھا کہ شام کو وہی مجاہد جس وقت خیموں میں آتے تو اسی طرح کی ہمارے ماں دہنے ان کا حوصلہ بڑھاتی اور کئی جنگوں کے اندر تو میں نے یہ بھی پڑا ہے کہ جس وقت مرد پیچھے ہٹ گئے تو انہی طرح کی خواتین نے وہ خود پہنے وہ وردیاں پہنی جنگی لباس پہنا تو ہاری ہوئی جیت ہاری ہوئی جو بازی تھی اللہ کے فضل سے خواتین کی برکت سے اللہ نے کابیابی دیئے یہ یقیناً یہ ان کے نابچے جہاں پڑتے ہیں انہوں نے کچھ یہاں لینا دینا لیکن یہ جو کچھ اس وقت ہمارے سامنے ہیں اگر ان لوگوں کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو شاید ہم اس ساتھ تک یہ بیڑھیں یہ جو آپ کے سامنے کارکردگی نظر آ رہی ہے یہ سارا ان کے مرہون منت ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو اس کاوش کو جدوجہد کو اور اس کی یعنی ان کی اس کوشش کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچوں کو جو جلا ملی جو حوصلہ ملا انشاءاللہ جس طرح یہ کرنل صاحب فرما رہے تھے دیگر میرے دوست کہ انشاءاللہ ایک وقت ایسے آئے گا کہ یہ جو پیچھے ہمارے نوجوان بچے بیٹھے انشاءاللہ اسی گاؤں سے اسی شہر سے ایک وقت آئے گا کرنل بنیں گے میجر بنیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا مجھے بڑی خوشی اور جل میں تمنا بھی ہوئی کہ ایک وقت حضورید پر آنی جا رہے تھے تو راستے میں ایک غریب بچہ یتین بچہ رو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ارز کیا کس کی وجہ اس کی وجہ کیوں بچہ رو رہا ہے تو صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ سارے بچے عید کے کپڑے پہن کر خوشی ہونا رہے ہیں اور اس کا باپ فوت ہو چکا آپ یتین بچہ تو میرے نبی نے دو پیغام دیئے فرمایا ایک کام اعلام کرو کہ میرا انتدار کیا جائے اسی بچے کی اگلی پکڑی میرے نبی نے گھر لے آئے حضرت احشہ صدیقہ سے حضرت فاطمہ سے فرمایا حسن حسین کے جو اچھے کپڑے ہیں ان کو اس بچے کو پہنا دیا جائے تیار کیا جائے اور پھر اسی یتین بچے کی اگلی پکڑ کر فرمایا بیٹا تم یہ خوش نہ ہوگے کہ آج کے بعد محمد تیر احبا اور احشہ صدیقہ تیرے ماں ہے یتین کی دادر سکھی ہے عیدگاہ میں حضور پاد میں کہا ہے پہلے یتین کے ساتھ پہ ہاتھ رکھا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں یہ جو ٹیشن کی وجہ سے بچے ٹیشن کی فیس نہیں دے سکتے تھے بہت ساری ایسی پڑائی کی وجہ سے کئی بچے جو مجالوں کے اندر کرکت کھیلتے تھے آج اللہ کا فضل ہے کار نہیں پھرتا وہ بچے بھی جو یقین ایک یعنی بلکل فضول خیالات کے مالک تھے آج ان کی تقریروں نے ان کی گفتگووں نے اور ان نوجوانوں کی اس محنت کی وجہ سے ہر بچے بھی یہ شعور پڑ چکا ہے کہ ایک بچہ جو حساس کمتری کا شکار تھا حساس کتری کا کہ میرے بات سو ایسا لباس نہیں میرے بات سو ایسا لباس نہیں میرے بات سو ایسا لباس نہیں صورتحال نہیں آج اللہ کے فضل سے ایک قریب کا بیٹا بھی اسی طرح پرسی پر بیٹھا ہے جس طرح امیر کا بیٹا بیٹھا ہوگا میرے مہترم بزر کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور خانہ کعبہ کے امام کی بات ارز کر کے میں آپ کی یعنی آخری گدارش ارز کروں گا کہ جہاں قومی ترانہ بھی پڑا جائے گا اور اس کے بعد دعا ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی ترانہ میرے اور آپ کے دلوں کی لڑکن جو ہزاروں قربانیوں کے بعد یہ پاکستان اللہ نے نعمتِ عزمہ عطا فرمائی یہ سارا صدقہ ان بزرگوں کا تو اس کے اندر ہمارے اس ملک کے لیے دعا بھی ہے برکتے بھی ہیں اور جس طرح کمرل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ امید کا سال ہے میں انہی کے الفاظ کو تھوڑا سا کے بڑھاتے ہوئے کہ انشاءاللہ یہ امید کا نہیں یہ یقین کا سال ہے انشاءاللہ حقیقت میں ہمارا گاؤں اس نیک پر جس طرح وہ ذکر فرما رہتے ہیں کہ ہم تو تلگم سے چلے کفری آیا سگوال آیا بلال آباد آیا ٹمبل آیا پہچان اگر ہوئی اگر تبدیلی نظر آئی تو ہمارے گاؤں کھویاں کی وجہ سے نظر آئی ہے اور یہ آپ سب کی مرونے منت ہے خانہ کعوہ کے امام جمعہ کے لیے آئے تو خطبہ دیا اور ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا فرمایا جس وقت حالات کشیدہ ہوں جس وقت غربت کے دیرے ہوں تو اس وقت کسی بسکین کے موں میں ایک لکمہ ایک لکمہ روٹی کا ڈال دینا ہزار مسجدیں بنانے سے بہتر ہے آج اللہ کا شکر ہے جہاں رمضان شریف میں امیروں کے گھروں کے اندر شام کے وقت ہر چیز ملتی ہے ان نوجوانوں کی اس کوشش کی وجہ سے ہمارے یہ جتنے معاونین ہے اللہ تعالی جہاں جہاں بھی ہے جس جگہ پر بھی ہے اللہ سب کی مدد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انہی کی دعاوں کی وجہ سے اور کوشش کی وجہ سے یتیموں کے گھروں کے اندر بھی بیوہ عورتوں کے گھروں کے اندر بھی اور محتاج اور ضرورت مادلو جو یقین کریں اس مہنگائی کے دور میں یعنی کسی قابل نہ تھے اللہ کا فضل ہے کہ ان کے گھروں میں افتاری کے وقت آپ کے لئے جو دعا اٹھتی ہے میں اس چیز کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی نماز روزہ حاج زکاة یہ آپ کا میرا انفرادی عمل ہے اللہ اگر پسند کرتے ہیں تو ان بندوں کو پسند کرتے ہیں جو اس کے بندوں سے پیار کرتے ہیں میرے محترم بزرگو آخر میں میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالی ہمارے ان نوجوان بچوں کو اللہ تعالی مزید بستوں سے ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے اللہ نے ان کو چنا ہے ان کو چنا ہے چوری والے بھی ہیں ڈاکے والے بھی ہیں زنا کرنے والے بھی ہیں شراب پینے والے بھی ہیں لیکن اللہ نے پورے گاؤں میں سے ان کو ہے اس لیے چنا کہ یہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور میں ان کے لئے یعنی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی کوشش کو جد و جد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے موسیقا